بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں ڈالر تو بھائی آپ یہی بور رہے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ تو کوئی کنفرم نہیں بتایا جا رہا ہے سٹیٹ بینک کی طرف سے تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا ہے اور اوپن مارکٹ کی بات کر لیں تو دو سو بیاسی روپے پلس میں ہے جی اب یہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں سٹیٹ بینک کی طرف سے کیوں کلئر نہیں بتایا جا رہا ہے جو معاملہ چڑھ رہے ہیں پاکستان میں برحال جی اگر ہم ریال ریٹ کی بات کریں تو بیسے ایک بھائی نے مجھے آج کمنٹ کیا بہت اچھا کمنٹ مجھے لگا وہ بور رہے تھے کہ سعودی ریپیا میں ڈالر کتنے کا ہے بھائی یہ بھی بتا دیا کریں اچھا یہ ہمارا پردیسیوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم ریال کماتے ہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈالر کا کیا ریٹ ہے یا سعودیہ میں ڈالر کا کیا ریٹ ہے ہاں لیکن ان بھائیوں کو میں مختلف ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں سن لیں کہ اگر کسی میرے پردیسی بھائی کے پاس مثال کا طور پر دس ہزار ریال ہے اور وہ آنے والے ایک منت کے بعد دو منت کے بعد تین منت کے بعد چھوٹی آنے والا ہے اور پاکستان میں اس کو ضرورت نہیں ہے ابھی پیسوں کی تو وہ اس ٹیم اپنے ساتھ لے کر آئے ریال ساتھ لے کر آجے تب بھی بیسٹ ہے اگر سعودی ریبیا میں ان کو کنورٹ کروالے آپ انجاز بینک سے کروالے راجی سے کروالے کسی بھی بینک سے کروالے پاکستان والا نظام نہیں ہے کہ وہاں پر آپ سے پوچھ گوچھ ہو جائے کہ بھائی آپ نے ریال ڈالر کیوں لے رہے ہیں یہ ہے وہ نہیں وہ سمپل آپ سے ریال لیں گے آپ کو ڈالر دے دیں گے تقریباً تین ریال سیونٹی فائیف حلالے کے اراؤنڈ میں ڈالر کا ریٹ ہے سعودیہ میں تو اگر آپ وہاں سے ڈالر لے لیں گے ڈالر دے کر تو ایک تو بھائی وہ کم ہو جائیں گے آپ کے ویلٹ میں پرس میں اچھے سے آ جائیں گے نمبر دو پاکستان میں ڈالر کی بڑی ویلی ہوئے ریال کی نسبت یہ کنفرم ہے اگر ریال ریٹ پاکستان میں مثال کو تبہ وہاں 74 پاکستان میں آپ کو 75 مل رہا ہے تو بھائی ڈالر اگر مارکی پاکستان سٹیڈ بینک میں 289 روی ہے 288 روی ہے تو آپ کو اوپن مارکیٹ میں 282-282 285 تک مل سکتا ہے یہ کنفرم بات ہے بھائی ہاں جو میرے پردیسی بھائی ہیں یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ ابھی ریال کو ڈالر میں کنورٹ کروالیں آنے کے سمیں یا نہ کروائیں یہ بھائی آپ کی مرضی ہے برحال ریٹ کے اوپر بات کرتے ہیں ویسے ایک پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرف یہ ہے اس طرف یہ پاکستان میں ایک سانے پیش ہے بہت افسوسناک واقعہ یقین مانے میں اس کے مطلق اسی ویڈیو کو دو تین گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو لگانے والا ہوں پردیسی بھائی دیکھئے گا اور اگر آپ کو میری اس بات سے اتفاق ہو تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا برحال ریٹ کے مطلق اگر بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں بھائی سیونٹی فائیف کے اراؤنڈ میں ایکسچینج ریٹ آج کا چہتر روپے باس سٹھ پیسے انڈیا بھائی 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 بھائیس پلس میں بینکوں کے حساب سے گر بات کریں تو ان میں تحویل راجی راجی بینک جو آج کا ریٹ ہے بھائی وہ ہے 73 روپے 88 پیسے بیسٹ ریٹ ہے 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر ہم ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 90 پیسے رہا 10-17 اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر منی گرام کی بات کریں بھائی تو منی گرام والے جو آج کا ریٹ 73 روپے 85 پیسے دے رکھے ہیں 10-17 اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ بھائی ٹیلی منی 10-17 اور 23 ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر سٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 75 پیسے رہا 10-17 اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر ہم فوری بینک یعنی بینک جزیرہ کی بات کریں تو ان کا جو آج کا ریٹ 73 روپے 82 پیسے 10-17 اور 23 ریال ان کے بھی فیز ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بیننا چاہتے ہیں تو انجاز بینک والے آج کا 73 روپے 82 پیسے ریٹ دے رکھے ہیں 10-17 اور 23 اگر قویق پے کی بات کریں تو قویق پے بھائی 73 روپے 95 پیسے اچھا ریٹ ہے قویق پے کا بھی اور 10 سترہ اگر فرینڈی کی بات کریں تو فرینڈی والے بھائی جو آج کا ریٹ دے رہے ہیں وہ 73 روپے 88 پیسے ہے 10 سترہ اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہے آنے والے دنوں میں مثال کے طور پر 5 ساتھ 10 دن کے بعد اگر بات کریں تو ریال میں بھائی اضافہ ہوگا نہ کہ ریال ڈاؤن ہوگا یہ کنفرم ہے